اسلام علیکم میں ہوں بلعالمشہ ڈیفینس ریٹل کے ساتھ امریکہ بھارت و برازیل میں کرونا کی حالات بہت خراب ہوتے ہیں خصوصاً بھارت و برازیل میں تو حالاتوں کا شدید سلسلہ جاری ہے اور ابھی تک اس میں بہت برا حال ہے تیسری اور خطاناک لہر کا بھی خطشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اور یہ کسی بہت بھی آٹ بریک ہو سکتا ہے لیکن ویکسین ڈیپلومیسی اب ویکسین وار میں بدل چکی ہے مارچ دو تارکیز میں جو بائیڈن نے انڈو پیسیوک کے اجلاس میں کرونا ویکسین کی جو ترسیل اور تیاری ہے اس پہ انڈیا کو تیاری کا کہا تھا اور آسٹریلیا کو اس کو تقسیم کرنے کا رول دیا تھا جو بائیڈن نے ٹرمپ کی بھارت پالسی کو جاری رکھا اور اسی پالسی کو آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے بغیر شور مچائے جو کہ ٹرمپ کا نظرہ تھا کہ وہ بہت زیادہ شور مچا کر اپنی پالسی بیان کرتے تھے ٹرمپ نے خموشی سے بھارت کو ہر طرح کی محبتوں اور دوستی کا جو ہے وہ شکین دلایا ہے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ کرونا ویکسین کی تیاری اور تقسیم بھارت اور آسٹریلیا سے کروائے جائے اس لئے اس نے جاپان سے بھارت کو دو بلینڈ ڈالر کی جو ہے وہ انداز بھی دلوائی کہ جی وہ ویکسین بنا سکی بھارت رہے ملکی طور پر ویکسین کی تیاری کا دعویٰ تو کیا اور ویکسین کو آسٹریلیا نے پوری دنیا میں تقسیم کرنا تھا لیکن بھارت میں کرونا کی دوسری لہر نے اس قدر تباہی مچائی کہ بھارتی جو ویکسین ہے وہ غائب ہو کر رہ گئی بھارت میں ہلاکتوں کا ایک ایسا لا متناہی زنسلہ شروع ہوا کہ بھارت کا سارا سسٹم بھی بیٹھ کر رہ گئے بھارت میں ہلاکتوں نے جو ان کا نکمہ پن اور ان کی بے فوفی اور نلائکی جو ہے وہ ساری کی ساری کھول کر رکھ لی بھارتی میڈیکل اور سوشل سسٹم جو اس تیزاسٹرس اور نلائکی کا شکار تھا وہ کھل کا سامنے آگئے اس کے باوجود امیرکا اور یورپ اس کی کسی بھی بے فوفی اور نکمے بان کو ماننے کو تیار نہیں املیکی انہیں چین کی ویکسین کا راستہ رکھنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ قدرت کی طرف سے ناکام ہو گیا اور بھارت میں جو تباہی پہلی وہ سارے کا سارا اس منصوبے کو مسئلہ لے روبا پوری دنیا میں بھارت کے کھوکلے دعوے جو ہیں ان کا پول کھل گیا اور بھارت میں تو یہاں تک تشریر کی جا رہی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ مر رہے ہیں کہ انڈین ویکسین آئے اور ان کی جان پہ جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں زیادہ لوگوں کو انڈین ویکسین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے اور خود بھارتی بھی اپنی ویکسین نہیں لگوارے بلکہ وہ جو ایسٹرہ وینس کا جو ہے وہ لگوارے ہیں اور جو کہ ان کو مفت امریکہ فرام کر رہا ہے دنیا میں ویکسین ڈیپلیمیسی نہیں نہیں ہیں برطانیہ اور فرانس کے درمائے جنگ کے وجہ سے خسرے کی وبا پھوٹ پر ہی تھی دعا جاتا ہے کہ اس وبا کے پھلانے والے بھی برطانوی تھے اور فرانس کو خسرے کی ویکسین فرام کرنے والے بھی برطانوی ہی تھے دنیا میں کئی ایسے واقعات ضرور نماؤں ہو چکے ہیں جہاں پہ وبا پھلانے والا ملک والاج کرنے والا ملک ایک ہی ہوتا لیکن اس سے مرتفعہ حالات بلکل مختلف ہو چکے ہیں وبا کس نے پھلائی یہ پتہ نہیں چاہلا لیکن اس سے مرتفعہ ویکسین جو ہے وہ چین برطانیہ امریکہ روس اور دیگر ممالک نے بنا لی ہیں لیکن اب ویکسین بنانا مسئلہ نہیں ہے اس کی فرامی جو ہے وہ بہت بلا مسئلہ بان چکی ہے اب ویکسین کی فرامی روس اور چین نے تو تیزی سے شروع کر دی تھی کئی ممالک نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور یورپر امریکہ میں شور مچ گیا جی اپنی ویکسین جلدی جلدی سے پوری دنیا میں پہنچاؤں لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ منصوبہ بھی ان کا ناکام ہوا اور جو ویکسین انہوں نے بنائی وہ غیر محصر ثابت ہوئی اور کئی ممالک میں خود یورپی ممالک نے اس کو بہن کر دی امریکی انڈوپیسپی کمانڈ کے طرح جو منصوبہ لے کر آئے تھے اور جو ویکسین انہوں نے تقسیم کروانی دی وہ سارے کا سارا منصوبہ عمدن ناکام ہو گیا ہم وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ بندیاں لگائی جائیں اور سارے معاولے کو اپنے حق میں کروایا جائیں ویو اے چو کو دباؤ کیا جا رہا ہے اور دیگر ممالک کو دباؤ کیا جا رہا ہے کہ وہ چین اور روس کی ویکسین کو استعمال نہ کریں انڈیا انڈوپیسپی کمانڈ میں شمولیت کی کو بہت اہمیت دے رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ بھارت تنہا چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا اس کی ایک جلک اس نے لداخ میں دیکھ لی ہے جہاں چین نے ابھی بھی جانا آنا پولیسی اپنائی ہوئی ہے اور امریکہ اگر یہ واضح کر چکا ہے کہ امریکی پیسیفک کمانڈ جو ہے وہ نیٹو کی طرح نہیں ہے اور اس پر ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ تصفت نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھارت اس کمانڈ سے بہت زیادی امیدیں وغیسہ کر کے رکھا ہوا ہے کیونکہ اسے پتا ہے تو اسے بہت 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 نہیں حالانکہ امریکیوں نے چین کے ساتھ جو اپنی تسل ہے وہ اس میں اپنے ہاں کو پیچھے کر لی ہے اور یہ مذہ دار بات یہ ہے کہ امریکیوں نے اس ساری تسل میں بھارت آسٹریلیا اور جرپان کو فرنڈ پر کھڑا کر لی ہے بھارت کی تو چلو چین کے ساتھ لڑائی تھی لیکن آسٹریلیا پھرا راست کبھی بھی کسی جو وار میں شامل نہیں رہا وہ چین کے سامنے آگے کھڑا ہو گیا اور چین نہیں ہو اس کو خاصی جو ہے وہ دباؤ والی باتیں سنائی ہیں کیونکہ ارشلیا کی جو اکانومی ہے وہ بھی چین کی مرونے اور محنت ہیں جپان کو بھی فرنڈ پر لہا دی ہے جپان سلڈ ریفنس فورسز کے ساتھ چل رہا ہے جپان کسی ملک سے لڑنے کو تیار نہیں ہے لیکن ابھی امریکہ نے بڑی تیزی سے اس کو چین کے سامنے لاکر کھڑا کر دی ہے اور خود امریکہ جو ہے وہ پیچھے ہو گیا ہے تائیوان چھوٹا سا ملک ہے تائیوان کے بارے میں تو چینی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ کسی وقت بھی اس پر قبضہ کر لیں امریکی معاشی لیا سے چین کی مرونے محنت ہیں چین کی معاشیت پوری دنیا پر اپنے اثرات مرتب کر رہی ہیں چین کے ذرے مبالا کے دخائر بہت ہی تیزی سے بڑھ چکے ہیں چین میں امریکہ افریقہ یورپ اور ایشیا میں سب ہی جنگوں پر اپنے قتم دیا ہیں وہ بڑی مضبوطی سے جمالی ہیں روڑ اور بیلٹ کا ملسوبہ بھی کامیابی سے چل رہا ہے جو کہ یورپ اور ایشیا میں امنا کام بنا چکا ہے تائیوان کے مسئلے پر کوئی بھی بات جو ہے وہ چین سننے کو تیار نہیں ہے اور چین تو کئی مرتبہ کیا چکا ہے کہ وہ اس پر کسی وقت بھی قبضہ کر لے گا ہانگ کانگ کا مسئلہ کھڑا گیا تو ہانگ کانگ کے مسئلے پر بھی چین وہ واضح ہے وہ نے کہا ہے کہ یہ اس کا اندرونی معاملہ ہے حال ہی میں امریکیوں نے یہ بڑا مزیدار ڈراما رچایا ہے کہ وہ پاکستان اور چین کے درمیان خالات خراب کرانے کے لیے چین کے مسلمانوں کا مسئلہ اٹھا رہے ہیں اب صورتی حال یہ ہے کہ پاکستان کو اس پر کنسرن تو ہو سکتا ہے لیکن پاکستان یہ معاملہ ان کے ساتھ اٹھا بھی سکتا ہے لیکن اس مسئلے کو کشمیر کے ساتھ جو ہے وہ کمپیر کرنا بلکل غلط ہے اور پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ بھی اسی طرح ہے جی جسے رہا کہ چین کے اندر مسلمانوں کا مسئلہ ہے کشمیر کا مسئلہ بلکل ڈیفرنٹ ہے کشمیر کا مسئلہ پاکستان اور بارک کے درمیان ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے اور اس کی جو صورتی حال ہے وہ مکمل طور پر مختلف مسلمانوں کو تنخواہ نہیں جوڑنا جائے ہیں اور پاکستان پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لیکن اس مسئلے کو کشمیر اور دیگر فلسین جیسے موالک کے ساتھ ملانا بہت بڑی نانصاف کی اس وقت دنیا میں تقریباً 18 قسم کی ویکسین آ چکی ہیں جن کے بارے میں مختلف قسم کی خبریں اور نظریہ پیش کیے جاتے ہیں اور بہت بہت لمبی لمبی خبریں اور ویڈیو چل رہی ہیں کئی موالک کی ویکسین وہ اپنے ملک میں لگا دی گئی ہے اور ان کے سارے لوگوں کو ویکسین تیز سے کی جا رہی ہیں لیکن کچھ ویکسین ایسی ہیں جن پر پبندی ہیں لگا دی ہیں جیسے اسٹر ویہمز کا جو ویکسین ہے اس پر بائیس موالک نے پبندی لگا دی ہے جن میں سب سے آگے دنمارک ہے اس نے اس پر مکمل طور پبندی لگا دی ہے لیکن سیاسی طور پر پبندی لگا دی ہیں جیسے یوکرین نے روس کی ویکسین پر پبندی لگا دی ہے ایران نے امریکہ اور یورپ کی پہلے دیگر ممالک کی جو پہلے دیگر ممالک کی جو پہلے دیگر ممالک کی ٹائیوان جو ہیں وہ ایسی نیشن کے حق میں نہیں ہے بلکہ انہوں نے مکمل طور پر اس کو شروع بھی نہیں کیا اور اب اس کی تیاری ہی ہو رہی ہے اب یہ مسئلہ ایک نئی جو ہے وہ لڑائی کی طرف شروع ہو چکا ہے اور ویکسین وارڈ جو ہے وہ اب تیج سے سر اٹھا چکی ہے کون سا ملک کون سی ویکسین بنائے گا استعمال کرے گا یہ ایک نیا ہی تماشا کھڑا ہو گیا ہے بھارت میں مہی دو داری کس میں کرونا نے شدید تباہی میں چاہیے صرف ایک ماہ میں دو لاکھ افراد ہلاک ہو گئے جبکہ متاثرہ افراد کی طرح کرونا میں جاپ ہو گئی اس وقت بھی بھارت میں اسٹرہ وینس کا اور ملکی طور پر تیار کردہ ویکسین جو ہیں وہ لگائی جا رہی ہے جبکہ مارکہ اور یورپ سے امپورٹ پر جو پرگھنی آئی تھی وہ ڈیوٹی تو وغیرہ بھی ختم کر دی نہیں بھارت چینی اور روسی ویکسین استعمال نہیں کر رہا اور نہ ملک میں کرنے دی جا رہی ہے نہ امپورٹ کرنے دی جا رہی ہے حالانکہ اسٹرہ وینس کا کے نتائج جو ہیں وہ بہت خراب رہے ہیں اور بھارتی ویکسین جو بارے میں بھی ابھی کنفرم نہیں ہوا کہ وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں بھارت اس کو ڈبلی ایچو نے اکے تو کر دی ہے لیکن وہ صرف امیجنسی کیلئے اکے کیا ہے کمل اجازت اس کی نہیں دی گئی لیکن دنیا میں اب پریشر کیا جا رہا ہے امریکہ جو ہے وہ ڈبلی ایچو پر پریشر کر رہا ہے کہ وہ یورپ امریکہ اور بھارت کی جو ویکسین ہے اس کو اکے کرے باقیوں کو سائٹ بے کر دے لیکن بھارل ڈبلی ایچو نے اکل مندی سے کام لیتے ہوئے روسی اور چائنیز ویکسین کو جو ہے وہ استعمال کی جا رہا دی دی دنیا میں ویکسین کے معاملے میں اب لڑائی جاری ہے یہ سٹریجک وار سے بڑی وار بن چکی ہیں اب دوستی ہیں اور ضرورت جو ہے وہ غالب آ چکی ہیں اب ویکسین کون ساملہ کون سی لگاتا ہے یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس پر لڑائی بھی ہو سکتی ہے پاکستان میں چینی ویکسین بسیر ممکنے میں استعمال ہو رہی ہے اسٹا وینس کا کی محدود ڈبلی لگائی گئی ہیں جبکہ روسی ویکسین بھی لگائی جا رہی ہیں فائزر سے بھی ممگوائی گئی ہیں اب یہاں پہ بھی ہر طرح کے بندوں کو مختلف طرح کی ویکسین لگائی جا رہی ہے روس نے اپنی تمام جو ویکسین ہے وہ اپنی عوام کو مفت لگانے کا اعلان کیا ہے لیکن روسی ویکسین کئی یورپی ممالک اور کئی دیگر جو ممالک ہیں افریقہ میں اور امریکہ اور نورت امریکہ میں انہوں نے روسی ویکسین استعمال کرنا شروع کر دی ہے اب یہ ایک عجیب سی لڑائی جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے اور ویکسین کے کیا اثرات ہوتے ہیں اور ویکسین انسانیت کو کہاں پہ لے کے جاتی ہے اب یہ بات تو اہم رہی ہی نہیں اصل اہمی ہے یہ ہے کہ ویکسین کہاں سے کون کھڑی دے گا اور اس سے نراض کی کون سا ملک جو ہے وہ اکتیار کرے گا یہ ایک نیا معاملہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور یہ ایک جنگ کی صورت اکتیار کر گیا ہے لیکن یہ سمجھ آنا ضروری ہے کہ درقی کر یہ وبا اور ویکسین کا قصہ نہیں ہے یہ ایک اسٹریجیک وار ہے جو کہ وبا اور ویکسین کی سر پر لڑی جا رہی ہے اور یہ اب کہاں پہ جا کر رکھتی ہے یہ تو نہیں ہے